کھساری لالیادو کو ملی جان سے مارنے کی دھم کی جیہاں جیسے کی آپ سبھی دنوں دیکھ رہے ہیں کہ کھساری لالیادو چنٹو پانڈے میں جبرجس طریقے سے بیواد ہو رہا ہے حالانکہ چنٹو پانڈے نے حالی میں ایک انٹرویو دیا تھا جس میں کھساری لالیادو کو کچھ ایسی باتیں کہہ دی جسے کھساری لالیادو کے فرانس کافی زیادہ ناراض ہو گئے اور چنٹو پانڈے کے پتا کو کساری لالیادو کے فرانس نے کئی سارے کول کر کے کالی بھی دی جو کی آپ لوگوں نے وہ کال ریکورڈنگ بھی سینی ہوگی جو کی آپ لوگوں نے ان کی پتا کا لائب ویڈیو بھی دیکھا ہوگا جو کی کل انہوں نے لائب آ کر بہت ساری باتیں کہہے تھے اور وہ یہاں تک وہ فخانسی لگانے کی بھی بات کر رہے تھے اور فلال یہ لائب ویڈیو سوسل میڈیا پر جبرجس طریقے سے وائرل ہو رہا ہے اور چنٹو پانڈے کے پتا نے کئی سارے آروب بھی لگائے کساری لالیادو پر اور کھلے ہام چنوٹی بھی دے دی جو کی آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا جس میں چنٹو پانڈے کے پتا حالا کی کساری لالیادو کو کہہ رہے تھے کہ میں فانسی لگا لوں گا اور اس کے جمعہ دار کساری لالیادو ہوں گے اگر میرے بیٹے کو بھی کچھ ہو گیا وہ فلال یہ لائب ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے لیکن دوستو کساری لالیادو کو ملی ہے جان سے مارنے کی دھمکی اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کون سے بندے نے دے دی کساری لالیادو کو جان سے مارنے کی دھمکی آپ کو بتا دیں منو رنجن مصرہ نام کے جوجر نے فیس بک پر پوشٹ کر کے کساری لالیادو کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے جو کی آپ لوگ پوشٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں تک تو کہہ دیا کہ کساری لالیادو کو ممبئی میں جان سے بھی مار دوں گا اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جو کہ آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسی دن کے لئے سب کچھ سیچا تھا اتنا بڑا کیا تھا اس انڈسٹرک بھی اتنا کام کیا تھا نئے نئے گڑکوں کو نئے بچوں کو جتنا میں نے بریک دیا ہے کوئی کیا دے گا اتنا کام سب کو میں نے دیا ہے آج بھی دیتا رہتا ہوں کہاں جاؤں میں یہی کھساری لال کی دوسری پچھر بن رہی تھی دیورہ پہ منوہ ڈولا ہے میرے پیڈیوسر ہے آلوک کمار سنگری آلوک جی کے پاس اس ٹائنگ پھنڈ نہیں تھا پیسہ نہیں تھا کسی وجہ سے ان کا پیسہ شارٹ ہو گیا نہیں آیا مجھے فون کیے میرے پیس آئے مجھے کہا کہ سر میری پچھر کی شوٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں کھساری لال یا دو ہیرو ہے اس مرتی سے نہ ہیروین ہے اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے آپ مجھے مدد کر دو میں نے کہا لوگ بھائی میرے پاس بھی پیسہ تو نہیں ہے کہاں سے کرو گا لیکن میں سجی تیباری جی جو فانسر ہوا کرتے ہیں سجی تیباری جی کے پاس گیا اپنی گارنٹی لے کے میں نے پیتالیس لاکھ روپیہ دلایا تھا وہ پچھر بنی اور پچھر لیز ہوئی آج وہ آدمی میرے بیروت میں کھڑا ہوتا ہے میرے بچے کے بارے میں کچھ بھی بولتا رہتا ہے مجھے بولتا رہتا ہے کچھ بولے تو برائی کچھ نہ بولے تو برائی چپ چاپ کہیں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو برائی